اسلام علیکم ناظرین پروڑیم آپ کی صحت میں میں ہوں ڈاکٹر اینام دانش ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے کے حوالے سے آج کے ہمارا ٹاپک ہے ڈائیبیٹیز ایک لمبا ٹاپک ہے مگر میں آپ کو چند ٹیف بتاؤں گا کہ شگر کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں تو ناظرین اس وقت پاکستان میں تقریباً سیونٹین پرسنڈ لوگ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں یعنی کہ دو کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان میں ڈائیبیٹک ہیں تقریباً 32% لوگ ایسے ہیں جو ہارٹ اٹیک یا فائلج کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی ڈیزیز جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایسی کامپلیکیشن جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ وہ کونسے طریقے ہیں وہ کونسے میتھرز ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کی دو ٹائپ سے ایک ٹائپ فن ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور ایک ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ٹائپ فن ڈائیبیٹیز یویلی بچوں میں ہوتی ہے چار سے چودہ سال کی ایج میں آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ اگر بچے کا ویٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے یا وہ پانی زیادہ پی رہا ہے یا واش روم بار بار جا رہا ہے خاص طور پر ویٹ کا خیال رکھیں اگر کسی وجہ سے ویٹ کم ہونا شروع ہو تو یقیناً ڈاکٹر کو دکھائیے عمومن بچوں میں یہ سمٹم ہوتی ہیں چار سے چودہ سال کی ایج میں جنہیں ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ان کا ویٹ کم ہوتا ہے تو اگر اس کو توجہ نہ دی جائے تو وہ پھر پیٹ میں درد اور بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے تو یہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے جو کہ بچوں میں ہوتی ہیں زیادہ جو لوگ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں وہ پورٹی پلس ہوتے ہیں یعنی کہ ایڈلڈ لوگ ہوتے ہیں اور جن میں مین ریزن وہ ویٹ کا زیادہ ہونا ہے تو آج کا ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو ڈسکس کریں گے جو ایڈلڈز کو ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کی سب سے بڑی وجہ تو ویٹ کا زیادہ ہونا ہے وزن کی زیادتی عام طور پر ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جب ہم لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں ہمارے یہاں تو چلنے کا بلکل ٹرینڈ نہیں ہے گھر سے گاڑی یا بائک پہ جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی ہمارے پر ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے ویسٹ میں تو پھر بھی لوگ پیدل چلتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ویٹ اوور ویٹ ہونے کی بہت ساری وجہوہات ہیں جن میں ڈائیٹ بھی ہے اور ان ایکٹیویٹی بھی ہے ایکسرسائز نہ کرنے کا ٹرینڈ بھی ہے تو ویٹ کی زیادتی کی وجہ سے زیادتر وہ ڈائیپیٹیز ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر ہماری ڈائیٹ ہے کہ ڈائیٹ ہماری آئیلی بہت زیادہ ہے اور کاربو آئیڈریٹ ہم بہت زیادہ لیتے ہیں یعنی کہ ہماری ڈائیٹ کے اندر روٹی ہے چاول ہے اور اسی طرح بیکری کے آئیٹم میں مٹھائی ہے تو یہ سب چیزیں وہ ویٹ کو بڑھاتی ہیں تو ہماری ڈائیٹ ایسی ہے اور اوپر سے ویٹ زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ سیکنڈلی یہ کہ اگر ویٹ ہے بھی تو وہ فیٹ ڈیپوزیشن کہاں پہ ہے اگر فیٹ ہپس کے اوپر ہے تھائی کے اوپر ہے تو اس ڈائیپیٹیز کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن اگر وہی فیٹ اپڈومن پہ ہے پیٹ کے اوپر ہے تو پھر ڈائیپیٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایکسرسائز نہ کرنے کا ٹرین ہمارے یہاں ہیں عام طور پہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے اور فیملی ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی فیملیز کے اندر یہ ڈائیپیٹیز رن کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایج ہے عام طور پہ ڈائیپیٹیز پورٹی پلس لوگوں میں ہوتی ہے لیکن اوپیسٹی کی وجہ سے اوپر ویٹ ہونے کے ویے سے اب یہ ینگ لوگوں میں بھی ہونے لگی ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز کی جاتے ہیں جسے پری ڈائیپیٹیز کہتے ہیں کہ اس میں شگر زیادہ ہوتی ہے نورمل سے زیادہ ہوتی ہے لیکن ڈائیپیٹیز کی جو ویلیوز ہے اس سے کم ہوتی ہے جس کو بارڈر لائن ڈیزیز کہتے ہیں اب اس کو پری ڈائیپیٹیز کہتے ہیں تاکہ وہ لوگ الام ہو جائے اور اپنی پریونشن شروع کر دیں یا کیر سٹارٹ کر دیں تاکہ ان کو ڈائیپیٹیز سے بچائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈائیپیٹیز ہے جو کہ پریگنسی میں ہوتی ہے جسے گیسٹریشنل ڈائیپیٹیز کہتے ہیں تو یہ لوگ بھی ڈیلیوری کے بعد ان کو بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں ڈائیپیٹیز ڈیویلپ کر سکتے ہیں ایک اور کنڈیشن فیمیلز کے اندر ہوتی ہے جسے پولیسیسٹک اووری ڈیزیز کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی انسولین ریزیسٹنس ہوتی ہے اور ڈائیپیٹیز ہونے کے چانسز ہیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو موسٹلی اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے اور ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ڈائیپیٹیز ہوتی ہے آئیڈیالی ویٹ کتنا ہونے چاہیے آدمی کیا یہ ہم کلکولیٹ کرتے ہیں باڈی ماس انڈیکس کے رام سے ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے آدمی کی کیلکولیشن ہوتی ہے پاکستان میں میجارٹی لوگوں کی وہ 5 and 6 feet کے درمیان ہے 5,5,5,6 feet کے درمیان لوگوں کی ایوریج ہائٹ ہے تو تقریباً 5 feet اگر کسی کی ہائٹ ہے تو اس کا آئیڈیال ویٹ ہونے چاہیے 60 kg 5.5 55 کے جو لوگ ہیں ان کی تقریباً ایوریج ویٹ ہونے چاہیے 70 kg کے اندر اندر 5 feet پہ 60 kg 5.5 پہ 70 kg اور 6 feet کے اوپر تقریباً 80 kg یہ ایک مناسب باڈی ماس انڈیکس کے حساب سے جو آئیڈیال ویٹ ہے وہ یہ تو ہمیں اس کا فرمولا ملتا ہے آپ گوگل کر لیں اپنی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے نکال سکتے ہیں باڈی ماس انڈیکس کتنا ہے باڈی ماس انڈیکس لیس ان ٹونٹی فائی ہونا چاہیے تو لیس ان ٹونٹی فائی کو آپ کلکولیٹ کریں فرمولا ڈالیں اس کے اندر ہائٹ کتنی ہے ویٹ کتنی ہے ویٹ کتنا ہے تو آپ کو باڈی ماس انڈیکس آٹا ہے جس کو لیس ان ٹونٹی فائی ہونا چاہیے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فائیو فیٹ کے اوپر تقریباً سسٹی کیجی فائیو پائنٹ فائیو کے پر سیونٹی کیجی اور سکس فیٹ کے اوپر ایٹی کیجی یہ آئیڈیل ویٹ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائیابیٹیز کا ایکچول میکنیزم کیا ہے ہمارا جسم باڈی ایکٹیوٹی کے لیے تمام تر چیزوں کے لیے وہ گلوکوز کو یوز کرتا ہے شگر کو یوز کرتا ہے تو یہ بلڈ میں شگر ہے اب شگر کے ساتھ یہ ایک جو سینٹر میں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے یہ ہماری فیکٹری ہے جس میں انرجی بنتی ہے تو بلڈ سے شگر یہ فیکٹری کی طرف آتی ہے اور انسولین ساتھ میں ایک ہورمون ہے جو پینکریاز لب لبا سے وہ ریلیز ہوتا ہے وہ انسولین بھی بلڈ کے اندر ہوتی ہے جب یہ گیٹ پہ پہنچتے ہیں سیل کے گیٹ کے اوپر تو انسولین ایک سمجھیں کہ کہتی ہے کھل جا سم سم ایک ریسپٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ انسولین کے وہ گیٹ کھول دیتے ہیں اور شگر انٹر ہو جاتی ہے سیل کے اندر اگر کسی وجہ سے انسولین نہ ہو یا انسولین کم ہو یا یہ ریسپٹر خراب ہو جائیں کہ انسولین ہے لیکن وہ یہ ریسپٹر رسپانڈ نہیں کر رہے ہیں گیٹ نہیں کھل رہے ہیں تو وہ جو شگر ہے وہ سیل کے اندر انٹر نہیں ہو پائے گی تمام تر شگر رہ جائے گی بلڈ کے اندر تو بلڈ کی شگر بڑھ جائے گی جس سے کومپلیکشنز ہوتی ہیں اور باڈی میں جب شگر نہیں جائے گی تو باڈی اپنا فنکشن نہیں کر پاتی پراپرلی جس سے تھکن ہوتی ہے پین ہوتا ہے کہ جب انرجی پروڈکشن نہیں ہوتی تو باڈی کے اندر تھکن فیل ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ شوگر فیکٹری کے اندر نہیں جا رہی ہے تو انسولین کا بیسیکلی کام وہ یہ ہے کہ شوگر کو فیکٹری کے اندر انٹر کراتی ہے اگر یہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے تو اس سے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے جہاں تر اوبیسٹی یا اوورویٹ ہونے کی وجہ سے یہ انسولین تو ہوتی ہے مگر یہاں پہ آکے وہ ریسپٹرز کے اوپر کام طریقے سے نہیں کرتی ہے وہ کہتی تو ہے کھل جا سم سم لیکن گیٹ نہیں کھلتا ہے اور شوگر فیکٹری کے اندر انٹر نہیں ہو پاتی ہے یہ بیسیک ریزن ہے ڈائیبیٹیز کے تو ناظرین ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کیسے کی جائے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے میں آپ کو چند ایک ٹپس بتاتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈائیٹ آپ گوگل کھولیے اور اس میں پڑھیں گلائسیمک انڈیکس گلائسیمک لوڈ اور انسولین انڈیکس گلائسیمک انڈیکس سے آپ کو وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سی ڈائیٹ ایسی ہے جس سے شوگر بڑھتی ہے کن ڈائیٹ میں کاربوائیڈیٹ زیادہ ہوتا ہے اور کن سے شوگر بڑھتی ہے اگر آپ چار چیزیں چھوڑ دیں چینج کر لیں اپنی ڈائیٹ کے اندر تو آپ کا ویٹ بھی کافیت تک کم ہو جائے گا اور شوگر بھی کنٹرول لے جائے گا نمبر ون گندم ویٹ اس کی جگہ جو استعمال کریں جو کا آٹا استعمال کریں تو شوگر آپ کی کافیت تک کنٹرول ہو جائے گی رائس نہ لیں بہت کم ڈائیٹ شوگر نہ لیں اس کی جگہ سوٹنر آتے ہیں وہ اپلے سکتے ہیں پوٹیٹو آلو جو ہے اس سے پریز کریں اور چوتھی چیز ہے بیکری کی آئیٹم جو کا آٹا لیں تو گندم نہ کا اوٹا؟ گندم کے جگہ جو کے آٹے میں 26% شوگر ہوتی ہے اور گندم میں تقریباً 80% شوگر ہوتی ہے رائس چاوال کے اندر تقریباً 80% شوگر ہوتی ہے آلو کے اندر تقریباً 80% شوگر ہوتی ہے بیکری آئیٹم میں تو 90% اور کچھ میں 100% سے بھی زیادہ شوگر ہوتی ہے تو آپ ان سب چیزوں سے بچیں جو کا آٹا لیں آپ ناشتہ کر سکتے ہیں بغیر بیکری آئٹم کے بھی آپ جو کی روٹی لیں دو انڈے کی سفیدی اور چائے بہترین ناشتہ ہو سکتا ہے تو ڈائٹ کنٹرول کریں اور آپ ایک چارٹ دیکھ لیں گوگل کے اندر کہ وہ کونسی ڈائٹ ہیں جن کے اندر لو گلائسیمک انڈیکس ہے گلائسیمک انڈیکس ایک ایسا فورمولہ ہے جو بتاتا ہے کہ کونسی ڈائٹ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور جلدی ہماری شگر بڑھ جاتی ہے یعنی کہ پور ایجیمپل تربوز ہے وارٹر میلن جس کو ہم کہتے ہیں وارٹر میلن جو ہی ہم کھاتے ہیں بہت ریپیڈلی ایبزورب ہوتا ہے بہت ریپیڈلی شگر کا لیول بڑھ جاتا ہے مگر اس کے اندر کاربوائیڈیٹ کم ہے تو ہم لے تو سکتے ہیں ایک خاص مقدار کے اندر فوری طور پہ اگر شگر کم ہو رہی ہے تو شگر ٹھیک ہو جائے گی لیکن اوورال اتنا ایمپیکٹ نہیں ہے تو گلائیسیمک انڈیکس اس کا بہت زیادہ ہے گلوکوز کا گلائیسیمک انڈیکس ہنڈر ہے تو تربوز کا ایٹی ہے مگر گلائیسیمک لوڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کاربوائیڈیٹ کونٹینٹ بہت کم ہے تو اوورال شگر کو اتنا نقصان نہیں ہوتا تو وہ ڈائیٹ دیکھ لیں جن سے ایک تو ریپیڈلی شگر بڑھ جتنے بھی جوسیز ہیں جوسیز نہ لیں جوسیز سے بہت ریپیڈلی پیک آتی ہے شگر کی تو جوسیز آوائیڈ کریں اور لو گلائیسیمک انڈیکس کی ڈائیٹ لیں جن میں خاص طور پر ویجیٹیبلز ہیں اور سب چیزیں ہیں جو کا آٹا مکہی کا آٹا یہ آپ لے سکتے ہیں گندوم آوائیڈ کریں رائیس بہت کم لیں آلو نہ لیں بیکری آئیٹم بلکل بند کر دیں آپ کی شگر بہت چیز کنٹرول جائے گی سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے ایکسرسائز بہت حد تک آپ اپنی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے ذریعے ڈیلی یہ سمجھیں کہ ایک پہلے میں آپ ویٹ کے بارے میں بتاؤں کہ اگر آپ کا ویٹ آپ ٹین پرسنٹ کم کر لیتے ہیں تو شگر کافیت تک کنٹرول ہو جاتی ہے آپ کا ویٹ اگر ایٹی کیجی ہے آپ ایٹ کیجی ویٹ کم کریں تو شگر پہ کافی فرق پڑ سکتا ہے اور اگر آپ یہ جو کاٹ اعمال کریں گے باقی کاربو ایڈیٹ سے پریس کریں گے تو بہت جلدی ایٹ کیجی ویٹ کم کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز ایکسرسائز ہے ایکسرسائز سے آپ بہت ویٹ کم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ جو ہم نے ریسیپٹرز کی بات کی تھی کہ انسولین کے ریسیپٹرز ان میں ریزیسٹنس ہوتی ہے جس کو ہم انسولین ریزیسٹنس کہتے ہیں ایکسرسائز سے ہم انسولین ریزسٹنس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں قدرت کا سسٹم یہ ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انسولین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی شگر ڈائریکٹ باڈی کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور انرجی بن رہی ہوتی ہے ڈیلی تین سے پانچ کلومیٹر چلیں یعنی کہ آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹے کی واغ اگر آپ ریگولر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائد ہوتا ہے میں نے اپنے ایک پیشنٹ سے یہی کہا میرا پیشنٹ دس سے بارہ کلومیٹر ڈیلی چلتا ہے اور اب اس کو ٹیبرٹ کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ واغ کرنا شروع کریں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تین سے پانچ کلومیٹر ڈیلی واغ کریں تو آپ کی میڈیسن بہت کم ہو جائیں گی یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیسن کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے تو ایکسرسائز بہت ایمپورٹن ہے آپ کے اس کے اندر شگر کنٹرول کرنے کے لیے پھر آجاتے ہیں میڈیسن میڈیسن ناظرین دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ شگر کی میڈیسن ایسی ہیں جن سے ویٹ بڑھتا ہے اور کچھ ایسی ہیں جن سے ویٹ کم ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کا اپنا پہلے سے ویٹ کیسے ہے اگر ایک پیشنٹ کا پہلے ہی ویٹ زیادہ ہے آپ اس کو وہ میڈیسن دے دیں جس سے شگر کنٹرول بھی ہوتی ہے لیکن ویٹ بڑھتا ہے تو اور ویٹ بڑھ جائے گا تو دوکٹرز یہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ پیشنٹ کو بھی یہ ایویرنس سنی چاہیے کہ وہ کون سی میڈیسن لے رہے ہیں وہ جو شگر کنٹرول کرتی ہیں اور ویٹ کم کرتی ہیں یا وہ جو شگر کنٹرول کرتی ہیں لیکن ویٹ بڑھتا ہے تو یہ خاص طور پر خیال رکھیں اپنی میڈیسن کے اندر جب آپ ٹیبلٹ لے رہے ہو تو ریگولر اپنا ویٹ چیک کریں اگر ویٹ بڑھنا شروع ہو تو ڈاکٹر کو بتائیں جن لوگا ویٹ کم ہے وہ ایسی لے سکتے ہیں جن سے ویٹ بڑھ سکتا ہے پھر آجاتے ہیں انسولین کے اوپر پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسولین لازٹ ٹریٹمنٹ ہے جب کوئی دوہ اثر نہیں کرتی تو انسولین اثر کرتی ہے اور اگر ایک دفعہ انسولین لے لیں تو پھر باقی کوئی میڈیسن ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ارلی سٹیج کے اوپر بھی انسولین یوز کی جا سکتی ہے لیکن عام طور پر چونکہ اورل میڈیسن جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ چیپر ہوتی ہیں ایکنومیکل ہوتی ہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوتی تو پہلے تو ٹیبلٹ ہی ٹرائے کرتے ہیں لیکن اگر ایکسرسائز ڈائیٹ اور اس کے بعد ٹیبلٹس سے بھی شگر کنٹرول نہ ہو تو پھر انسولین ایڈ کر دیتے ہیں انیشل سٹیج میں ہم رات میں ایک لانگ ایکٹنگ انسولین دیتے ہیں ٹیبلٹ کے ساتھ وہ پوری رات کو کور کر لیتی ہے تو کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم پوری طور پر سویچ اوور کر سکتے ہیں یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انسولین پہ آگا ہے تو ٹیبلٹ پہ نہیں جا سکتے ہیں اب کبھی بھی ٹیبلٹ پہ آ سکتے ہیں کبھی بھی انسولین پہ جا سکتے ہیں خاص طور پہ اگر آپ بیمار ہیں فارجمپل فیور ہے کوئی انفیکشن ہے چوٹ لگی ہے اسپریس ہے کسی وجہ سے تو ان دنوں میں شگر بڑھ رہی ہوتی ہے انفیکشن کے ویسے آپ ان دنوں انسولین پہ رہ سکتے ہیں اگر شگر کنٹرول نہیں ہے جب کنٹرول شگر کنٹرول ہو جائے انفیکشن کنٹرول آپ دوبارہ ٹیبلٹ کے اوپر آ سکتے ہیں آخر میں میں یہ بتاؤں گا کچھ میڈیسن ایسی ہیں جنہیں پرائیمری پریونشن میڈیسن کہتے ہیں کہ تقریباً 32% لوگ ڈائیابیٹک ایسے ہیں جن کو ہارٹ پرابلم ہو جاتے ہیں یا جنہیں فالج ہوتا ہے تو احتیاطن ایسپرین کا استعمال بھی کرتے ہیں اور کولیسٹول کم کرنے کی میڈیسن بھی لیتے ہیں آپ اپنا کولیسٹول بھی چیک کریں اور کولیسٹول کم کرنے کی میڈیسن بھی احتیاطن لیں اور ایسپرین بھی لیں تو ناظرین یہ وہ ٹپس ہیں جن سے آپ شگر کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کی ڈائیٹ ہے ایکسرسائز ہے یہ دو چیزیں بھی آپ کریں گے تو کافی تک شگر کنٹرول ہو جائے گی اگر اس سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو وہ میڈیسن لیں اور جن سے خاص طور پر آپ کا ویٹ کا تعلق ہے تاکہ ویٹ بھی کم ہو اور شگر بھی کم ہو انسولین سے بلکل نہ ڈریں خاص طور پر اب جو پین کی انسولین ہے وہ تو اس میں تو پین ہی نہیں ہوتا ہے تو اگر کبھی بھی امرجنسی میں ضرورت پڑے تو آپ انسولین لے سکتے ہیں اگر میڈیسن ایفیکٹیو نہیں ہے انسولین لے سکتے ہیں ریگولر ریگولر اپنی شگر چیک کریں جب آپ کو بار بار شگر چیک کرنے کی عادت ہو جائے گی پھر آپ کانشیس ہو جائیں گے کہ اب شگر کتنی ہیں کبھی فاسٹنگ میں چیک کریں کبھی رینڈم میں چیک کریں ڈیاگناؤسٹک پوائنٹ آب ڈیو سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک فاسٹنگ بلڈ شگر اور ایک ہوتی ہے ایچ بی ای بان تھی کہ ایک ایبریج ہم دیکھتے ہیں تھری منس کی ایبریج تو تھری منس کی ایبریج اگر سکس پوائنٹ فائب سے زیادہ ہو سکس پوائنٹ فائب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پیشن ڈائیبیٹک ہے اور فاسٹنگ بلڈ شگر 126 اگر ہو تو ہم کہتے ہیں ڈائیبیٹک ہے کنٹول کیا ہے کنٹول یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کا ایچ بی ای بان تھی پائنٹ 5.6 تک ہوتا ہے 5.6 سے 6.4 تک یہ بورڈر لائن ہے اور 6.5 پہ آپ کہتے ہیں آپ اپنی شگر چیک کریں ڈائیبیٹک پیشن کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ اس کا ایچ بی ای بان تھی جو تھری منس کی ایبریج شگر ہے وہ لیس دن سیون ہونی چاہیے تو 6.5 آئیڈیل ہے کہ 6.5 6.5 سے کم کرتے ہیں تو پھر ہائپو گلائسیمیا یا لو شگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو 6.5 کے اوپر اپنا ایچ بی ای بان تھی کنٹول کریں فاسٹنگ شگر جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے لیکن ہنڈر بند ٹوئنٹی کے درمیان اس کو کنٹول کریں نورمل فاسٹنگ شگر ہنڈر تک ہوتی ہے اور ڈائیبیٹک کے لیے ہم لیبل کرتے ہیں 126 تو یہ درمیان کا جو ہنڈر سے 125 تک اس کو بارڈر لائن یہ پری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں ڈائیبیٹک پیشن کے لیے یہ ہے کہ HbA بن تھی 6.5 سے 7 کے درمیان رکھیں 7 سے زیادہ نہ ہو اسی طریقے سے فاسٹنگ شگر 100 اور 120 کے قریب اتنی ہونی چاہیے تو ان ٹپس کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ڈائیبیٹیز کو کنٹول کر سکتے ہیں کمپلیکیشن کو کنٹول کر سکتے ہیں سب سے بڑی کمپلیکیشن وہ ہارڈ اٹیک ہے پالج ہے آئیس کی ایشو ہوتی ہے بینائی جا سکتی ہے کڈنی خراب ہو سکتے ہیں نیوروپیتی کہتے ہیں کہ پاؤں میں جو ہے فیل ہی نہیں ہوتا ہے یا پاؤں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں میں سنسنا ہوتی ہے تو بہت ساری ام امراض کہتے ہیں ڈائیبیٹیز کو اگر آپ شگر کنٹرول کریں ایکسرسائز کریں ڈائیٹ کنٹرول کریں اپنا خیال رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں تینک کنٹرول کریں کنٹرول کریں